اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید سے ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹک ہوں سب پہ خیر آج پلان کچھ اور تھا لیکن کچھ اور ہوں گیا ہے آج کسی نے چھٹی مار لیے اور جو ہے تو میں راج سوچتا ہے کہ میں کچھ اور باتیں مبارا کروں گی لیکن یہ کہ چلیں ایک اپنین اور لے لیتے ہیں ہم تین پیرنٹنگ پہ بات کر رہے تھے تو آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے آپ کا کیا خیال ہے تین پیرنٹنگ سے مطالب یا یا کوئی ایسی ٹیم سنٹرک جو کسی کے کام آ سکتی ہوں تو آپ کیا کہیں گے تین جو ہے نا بہت ڈیفرینڈ اور ڈیفک کا ٹاپک بھی ہیں پہت سے پیرنٹس کے لیے اور جو میرے پیرنج میں آتا ہے کہ تین جو ہے نا وہ سائی چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ ہر چیز جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہاتھے بھی پر سرسو جمانا فورن فورن چاہتے ہیں فورن فورن چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہو جائے یہ ہی چیز ہے نا اس کو کیسے نوملائز یا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ایسے ہم جب پڑے ہو جاتے ہیں ہمیں اپنا بچمنٹ بھول چکے ہوتے ہیں تو ہمیں جو کہتا ہے نا کمیونکیشن کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ کہا ہے کہ لیسن کمیونکیٹ آپ اب ان کو لیسن کیجئے ہیں ریسپونز نہ دیجئے ہیں فورن فورن ریسپونز دیں گے تو بکور ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جب جلتی پہ تیل دالنے والی بات تو بھئی اس سے مراد ہے کہ کسی بھی چیز کی زد کی جا رہی ہوگی یہ چاہیے وہ چاہیے تو بیس وائف چاہیے تو فالانا جوتا چاہیے تو یہ تو فوری طور پہ اکتم سے نا نو کر دینا یا پھر فوری طور پہ اس کو ایکسپ کر لینا دو نئی رسپونز جانا وہ تھوڑے سے فالت ہو جاتے ہیں توہ we have to wait and watch and take some time اور جس پہ وہ فورن سے بات کر رہے ہیں اس وقت اس وقت سننا نہیں چاہتے یہ بہت بڑی بات ایک بہت مین بات ہوتی ہے کہ جیس پہ انکی خواہش پوری کر دی جائے کسی طریقے سے تو اس وقت اس وقت جو ہے اس بات کو ٹال دیئے جو اور بعد میں اس کے اوپر بات کی جائے تو کافی حالات بیلنس اور بہتر ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ فادرز انبولمنٹ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے آپ پتائیے فادر انوامنٹ بہت زوری اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ آپ کو ایک موڈل بنا رہے ہوتا ہے کہ نا روڈ موڈل کہ بھئی یہ اس طرح کرتے ہیں ہمیں بھی ایسے کرنا ہے کچھ نکل ایسپائریشن ہوتی ہے یہ ایسپائریشن ہوتی ہے پیرنٹس کی فادر کی خاص کا تو اس اس طرح میں آپ کو ان کے ساتھ دوستی بھی رکھتی ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کو وہ نہ چاہتے بھی کچھ دیوانا پڑتا ہے اس وجہ سے ہیں کہ آپ سے بات ٹوپک سٹارٹ کر سکیں کمیونکیشن سٹارٹ کر سکیں ان کو ماننی پڑتی ہے آپ کو یہ نہیں ہے کہ میں چھوٹا ہوگی ایسے ہم اپنے پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں اس وقت ہم چھوٹے تھے اس وقت پیرنٹنگ ڈیفرنٹ ہوتی تھی مگر ہمیں خود گلو ہونا پڑے گا کہ وہ پیرنٹنگ اب نہیں ہو پاتی ہے وہ لوگ بھی گلو کی ہوں گے اگر وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہوں گے ان کی پیرنٹس جنگ ڈیفرنٹ ہوتی تھی اور یہاں پہ جیسے ہمارے ٹائم پہ پہ فادر جو ہوتا تھا وہ ایک کلفیو کی علامت ہو جابر پسم کا ایک کلفیو کی ایک گھر میں یہ نا کلفیو لگ جاتا تھا اور چیزیں ہو جاتی کہ ان کے سامنے اببا جی بھالا ہو اببا جی بھالا ہوتا اسٹرک اببا جی بہت زیادہ اسٹرک ایسے وہ بھائی کیا ہوتا 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 ہے ایک انٹیٹی کو سٹرانگ پورٹ کیا جاتا تھا سب سے اہم چیز یہ ہیں پیرنٹنگ کے اندر اور تین ایجر کے ساتھ آپ کو اپنے جو اسپاوس ہے ایدر وے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہزپنڈ وائب کو کچھ سنا دے یا کچھ کل دے دونوں کو حیمیہ برابر آپ کو بنا لیا ہے اسے کہ ان کو بھی پیرنٹس بننا ہے اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر ایک انٹیٹی کو اسپاوس کو اس کو ویک تصور کروائیں گے یا شو کروائیں گے تو یہی سے بگاڑ آپ کو شروع ہوگا وہ انڈیو ایڈو ایڈوانٹیج آپ سے اٹھائیں گے یہ میں اٹھ کروں کہ جب ہزپن اور بائب ایک پیچ پر ہوتے ہیں تو بچے ہوں بچے اس کا پیر فائدہ نہیں اٹھا پاتے یا یہ کہ ان کی آپس میں بہتر ہوتے ہیں تو بچے ٹیم اپ نہیں ہوتے کسی پیرنٹس کے ساتھ جو ون پیج کی بات ہے ون پیج پر سارے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ بچے پیوریش دینی ہے اچھی ایڈوکیشن دینی ہے مگر جو جو ریسپیکٹ کا ہے اس میں بازار میں نے دیکھے وہ اسے پیرنٹس پر ہیں مگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے نہیں بلتاؤ کرتے ہیں تو یہ ون پیج کے ساتھ دوسرے روازمات بھی ہیں جن کو بھی آپ کو کیل کرنا ہے آپ کو ریسپیکٹ دینی ہے اپنی سپاؤس کو کہ بھئی یہ ایسے ہی کرتے ہیں آپ انڈیو طور پر ہیں کسی کو لیکارڈ لگا رہے ہیں اپنے دوسرے پارٹنر کا وہ بہتر سے ہی نہیں ہے اسی پر ایڈوانٹیج رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ پیئر آراؤنٹ کرتے ہیں اور بہت جلدی سے یہ جو جو بچوں سے کوئی بات پتہ چلتی ہے ایڈر اسپاؤس کو وہ طور پر اپسیٹ بھی ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ماں باب کی خلاب ہوتی ہے اور بہت سے ایڈوانٹیج رہتے ہیں ساتھ کے ساتھ پھر سب کی ڈائریکشن چینج ہو جاتے ہیں آپ ون پیج پر رہتے ہوئے بھی کہ ہم نے یہ ڈسکلز کیا تھا فران کیا تھا مگر وہ کہیں نہیں آکے یہ دیکھنے وائے ہماری کمیونٹی کے اندب بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں بہت سارے چیزیں آ رہی ہیں اچھے اچھے پیرنٹس ہیں اچھے اچھے فیمیلیز ہیں ان کے ساتھ ڈیفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ سارے چیزیں یہی سے سٹارٹ ہوتی ہیں ریسپیکٹ سے ہوتی ہیں اور یہ تینجرز ایسا فیکٹ ہوتا ہے اس پر دیکھا گیا ہے یا تیرہ چودہ سارے بچوں کے پیرنٹس ہیں وہ سپرائے ہو رہے ہیں تو بہت سارے چیزیں ایک نہیں ہیں کچھ پوائنٹ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں بہرحال لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا تھا the best thing you can give your greatest to love and respect your spouse تو یہ ایک pain point ہے تو آج ہماری اسٹوریس ہوئے ڈیفرینٹ تھی لیکن امید آپ کو اچھی لگی ہوں گی تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا تو ہم لوگ کی طرف سے شکریہ نافیس